سب سے پہلے آج جس کا تعریف آپ سے کرائیں گے یہ تعریف تو آپ سب کے پاس ہے لیکن جن کے حالات بتائیں گے وہ ہستی زاہد بھی ہے عارف بھی ہے عابد بھی ہے مجاہد بھی ہے صحابی بھی ہے تابعی بھی ہے رسول کو نہیں دیکھا مگر صحابی کا درجہ علی کے ساتھ رہا علی کے صحابی کا درجہ اہلِ بیت کے ساتھ رہا وہ درجہ اور پھر سب سے بڑا درجہ علی کی ہم رکابی میں شہادت تک پہنچا شہید ہوئے یعنی علی کے ساتھ علی کے ہم رائیوں میں علی کے ساتھیوں میں تھے لڑتے ہوئے شہید ہوئے جنابِ اویسِ قرنی جنابِ اویسِ قرنی جن کا اصل نام ہے جنابِ اویس ابنِ عامر مرادیِ یمانی اصل میں یمن کے تھے کہا کہ تھے یمن کے تھے یمن سے پھر حجرت کر کے آئے بعد میں کوفے میں مقیم ہوئے محلہ کے پاس بھی کوفے میں آئے ان کا مشکل یہ ہے کہ تھے بڑے سادھا غریب بھی تھے سہرائی تھے بادیا نشین تھے سادھا تھے کوئی کونی شال موٹی سے پہنے رہتے تھے اور غلیہ بھی عجیب سا تھا غلیہ بھی ایسا تھا کہ لوگ ان کو اپنے قبیلِ قوم کے لوگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لفٹ نہیں کراتے تھے یعنی ان کو کوئی اہمیت 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 نہیں دیتے تھے ان کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے اور یہ بھی ایسی تھے سیدھے سادھے تو ان پر ماذا اللہ میں تو توہمت ہی کہوں گا توہمت ہی کہتے ہیں کہ نادان ہے کہتے ہیں نا بے وقوف ہیں اب میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ ایک عظیم ہستی ہے لیکن کیونکہ تاریخوں میں ذکر ہے نا کہ تاریخوں میں یہ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو کہوں گے یہ ایسی ہیں سیدھے سادھے آدمی میں سیدھا سادھا کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور کہتے تھے نا سیدھے سادھا آدمی نادان ہے یہ بس شمجھ لیجئے اس سے آگے میری جورت نہیں ہے لفظ استعمال کرنے کے جو ان کو کہا جاتا بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے بس یوں سمجھئے کہ محلے کے بچے بڑے خوش ہوتے تھے ان سے آبادی کے بچے گھر والی میں کہتے ہیں جاؤ بھئی ایس کے ساتھ کھلو یہ بڑے ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ مگر رہے ہیں مقام کیا ہے مقام یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ان کے بارے میں یہ خبر دی تھی نام بتایا تھا کہ ہوگا ایسے کرنی اور اللہ نے اس کو مرتبہ دیا ہوگا کہ قیامت کے دن مزر اور ربیہ دو قبیلیں بنی مزر بنی ربیہ اچھا ان قبیلوں کی خاصیت بتا دیں ان کی مثال اکثر جگہ ملتی ہے کیونکہ ان کی کسرتیں نسل بہت تھیں ان کی آبادی سب زیادہ تھی مزر اور ربیہ کی ایک سلوات دے دی محمد علیہ وآلہ وسلم ایک بار اور سلوات بھی دیجئے محمد علی محمد یہ شخص ہوگا جو مزر اور ربیہ کی آبادی کے برابر اکیلہ لوگوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن سب حیران یہ کون عظیم انسان ہے کون صاحبی ہے جو اکیلہ دو قبیلوں کی آبادی کے برابر مزر اور ربیہ مثال مزر اور ربیہ کی اس لیے دی کہ سب سے زیادہ آبادی ان دو قبیلوں کی تھی کسرت کسرتے نہیں اس پر یہ فقر بھی کرتے تھے بہت فقر اور ضرب المثل دی جاتی تھی کسی کہتے ہیں مزر اور ربیہ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں برسوں تک صدیوں تک یہ مثال چلتی رہی اتنی ان کی آبادی تھی مزر اور ربیہ کی تو یہ کہا کہ مزر اور ربیہ کے برابر اکیلہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اتنا اختیار دے گا اتنے لوگوں کی شفاعت اتنے لوگوں کی شفاعت تو خلیفہ ثانی بھی موجود تھے خلیفہ ثانی کو خاص طور پر کہا تھا کہ تمہاری ملاقات ہوگی تمہاری ملاقات ہو تو تم پہچھا لیں نام کا نام کیا ہے اویسے اویسے قرنی میں نے بتا دیا کہ والد کا نام کوئی ہے لیکن اویسے قرنی کے نام سے مشہور ہو گئے قرن کے رہنے والے تھے تو وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی تو اویسے قرنی کے نام سے مشہور ہو گئے تو جس تو جو رہتی تھی لوگوں کا بھی باقی واقعہ تو بتائیں گے لیکن پہلے یہ واقعہ بتا دیں لوگ کہتے ہیں آپ فلا کا ذکر نہیں کرتے بھائی ہم سب کا ذکر کرتے ہیں جہاں جہاں جس کا ذکر ہے وہاں ذکر کریں گے نا بھائی جہاں بھی ذکر ہے وہاں ذکر کریں گے ہم بلکل ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بھائی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی پریشانی وہاں ہوتی ہے جہاں بنیاد کمزور ہوتی ہیں آپ بھی یاد رکھی ہم کبھی کسی کے ذکر سے پریشان نہیں ہوتے آپ بھی کبھی پریشان نہ ہوا کیجئے پریشانی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں ہماری بنیادیں بڑی پکی ہیں بھائی ہمیں کسی کے ذکر سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہماری بنیادیں بڑی مضبوط ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے سلوات ویدی محمد آل محمد پر تو جناب ہو کہ تمہارا بھی تمہیں بھی بتا رہا ہوں تم سے ملاقات ہوگی تو ان کو جس تجو رہتی تھی بعد میں جائیں گے پیچھے واقعات میں پہلے یہ واقعہ مکمل کر دیتا ان کو جس تجو رہتی تھی کہ وہ ایسے قرنی سے کئی ملاقات ہو سنتو لیا تھا ذکر اور خاص موقع پر سنا تھا وہ موقع تو ہمیں بعد میں بتائیں گے تو سن لیا تھا ذکر حج کے موقع میں معلوم ہوا کہ وہ آئے ہوئے ہیں قرن کا پورا قبیل آئے ہوئے ہیں مرادی یمانی یہ سب آئے ہوئے ہیں اور وہ ایسے قرنی بھی ان میں ہے تو جناب جس تجو ہوئی خلیف احسانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے نہیں ان کو پریشانی ہوئی کہ بھئی میں دھونوں دھوننا چھوڑ کر تو لوگوں نے کہا آپ کہاں آپ اتنے بڑے منصف پر ہیں فائز ہیں وہ ایک ایسے عملی سا آدمی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ نقل کفر کفر ناباشر کم آقل ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے آپ نہیں میں نے رسول سے ذکر سنایا خیر جناب گھنوایا گیا مل گئے جب مل گئے تو سلام کیا خلیف احسانی نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد خبر دی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنایا آپ کے بارے میں کہ آپ مزر اور ربیہ کے برابر افراد کی قیادت شفاعت کریں گے قیامت کے دن تو میری بھی شفاعت کی جگہ اچھا ہوا یہ کہ ابھی انہوں نے اتنا کہا تھا لوگ ٹوٹ پڑے ہو ایسے کرنی پہ ٹوٹ پڑنے سے کیا مراد کہ جیسے انہیں معلوم کہ رسول نے یہ فرمایا ان کے بارے میں اچھا پہلے تو انہیں نے جیسے سنا فوراں سجدے میں چلے گئے اچھا جتنی دیر سجدے میں رہے آنسو بہتے رہے آنسو بہتے رہے اب لوگ سمجھے کہ دمم نکل گیا اب جلدی سے ہاتھ لیا ہے تو کہا بھئی اٹھو تمہارے انتظار میں کھڑے ہوئے خلیفہ امیر جو ہے وہ تمہارے انتظار میں کرتے ہیں کھڑے ہو کھڑے ہوئے کہلے کہ بھئی یہ مجھے کیا خبر سنا دیا آپ نے ایسی خبر لوگ ٹوٹ پڑے اب ہوتا ہے کوئی ادھر سے چوم رہا ہے کوئی ادھر سے چوم رہا ہے کوئی پشمکون کی ابا چوم رہا ہے کوئی آستین چوم رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پیروں پہ ہاتھ تک رہا ہے کہتے ہیں آپ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے کہا آپ نے میرا راز افشا کیوں کیا اور بڑے نارہاز سے ہو گئے کہ نے آپ نے میرا راست فاش کر دیا لوگوں کے سامنے خیر چلے گئے یہ واقعہ میں نے اس لئے بتایا کیونکہ تاریخ میں ہے پھر کوئی گلا کرتا کہ آپ نے سارے واقعہ ذکر کیے یہ واقعہ ذکر نہیں کیا ہم نے ذکر کر دیا ریکارڈ پہ آ گیا تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی ہم نہیں مارتے ڈنڈی آپ مارتے ہیں اہل بیت کے ذکر میں ہم نے کہا ہمیں تو کوئی پروانی جو بھی ہوگا آپ تو پڑھ دیں گے بھئی کیوں ہمیں خود مسئلہ نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری بنیادیں بڑی مضبوط ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ آپ کو ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا اور چھوڑیے اہل بیت کو مسئلہ آپ کو اہل بیت کے جو صحابہ اہل بیت سے قریب ہے ان سے بھی آپ کو مسئلہ ہے مثلا جناب اے ویسے کرنے کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے جناب ابو ذر غفاری کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ابو الاسفد دوئلی جن کا میں آج ذکر کرنے والا ہوں ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے بھئی صحابی ہیں اور اتنے بڑے صحابیاں بھی میں بتاؤں گا آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ان کا مقام کیا ہے ابو الاسفد دوئلی کا آپ میں سے بھی اکثر نے نام نہیں سنا ہوگا پہلی بار سن رہے ہوگے مجھ سے لیکن میں بتاؤں گا کہ کیا شخصیت ہے ابو الاسفد دوئلی جن کا اصل نام ہے مظالم ابن امرو زبانی جہلیت کا نام ہے نا زبانی جہلیت میں لگ دیتے ہیں نام جو بھی ہو تو بعد میں پھر کنیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول ان کے ناموں کو بدلہ کرتے تھے اب تم ایسا کرو یہ کرلو نام اببہ اممہ نے جو رکھ دیا نام رکھ دیا ہماری یہ نہیں رکھ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا 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 رکھ دیتے ہیں بچہ کیا کرے بیچارہ محلے میں اس کا مزاق اڑ رہا ہوتا ہے اپنے امہ اببہ کو کہہ رہا تھا امہ اببہ کیا نام رکھے چلے گئے میرا سارے مزاق اڑا رہے ہیں ابھی اور بہت سارے مزاق اڑانے والے نام آپ کو مل جائیں گے اتمنان رکھئے بچے گھالیاں دیا کریں گے اپنے ماں باپ کو کیوں نام رکھ دیا وہ آگے رکھ آگے نا یزید کا پروموشن کرنے والا کہ اپنے بچوں کے نام یزید رکھو ہم تو کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا کہ تُو نے میرا نام ایسا رکھا پوری دنیا میں مجھے لانتیں پڑھ رہی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں رکھو تاکہ ہم پہچان تو سکیں کہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہو سلامات میں جئے محمد آل محمد پر تو یہ سادہ سے انسان ہے لیکن عاشق رسول اور عشق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس سے عشق ہو جائے اس کی ہر چیز سے عشق ہوتا ہے یہ میں یار بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ لیجی آپ جس سے عشق ہو جائے اس کی ہر شئے سے یہ عشق نہیں ہوتا کہ پیغمبر سے تو عشق ہے اور جن سے پیغمبر محبت کرتا ہو جو پیغمبر کے جز ہو جو پیغمبر کا حصہ ہو ان سے چڑھ ہو یہ کونسا عشق ہے بھائی یہ کونسا عشق ہے رسول ہے عشق تو اسے کہتے کہ جو بھی چیز اس سے منصوب ہے ہر اسے محبت آپ کو بلی سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو نالین کی شبی سے محبت ہو جاتی ہے نہیں سمجھے تو اچھا ہے آپ نہیں سمجھے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے نالین کی شبی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے نالین کی شبی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے پیشانی پہ لگاتے ہیں ارے بھائی سارا آنکھوں پہ ہم بھی پیشانی سے لگائیں گے اور لگاتے ہیں ایسا ہے نا ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نالین سے تو اتنی محبت ہو اور جن کے قدم جن کے نالین مبارک دوشے پیغمبر پہ ہوں ان کے ذکر سے اتنی چڑا آپ کو اتنی چڑا آپ کو کہیں ذکر بھولے سے بھی نہ ہو جائے حسنین کا ذکر غلطی سے زبان پہ نہ نکل جائے ارے یہ تم نہیں چاہتے بلکہ مشیط چاہتی ہے کہ تمہاری زبان سے ان پاک ہستیوں کا ذکری نہ ہو یا تمہاری توفیقات ہی سلب کر لی کیونکہ پاک لوگ ہی پاک لوگوں کا ذکر کیا کرتے ہیں سلامات بھی دیئے محمد آل محمد پر آئیے آپ گزارش کریں گے ہمارا ماشاءاللہ سننے والے مجمع آگیا تو تھوڑا تھوڑا سا آپ ایک سلوات بھیجتے پر آگے بڑھائیں گے مجھے آسانی ہو جائے آگیا بیٹا جوان آگیا جوان نہ دیکھ خاص طور پر جوانوں سے کہہ رہا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھو دائم آئے نہ دیکھو آگے آ جاؤ پیش قدمی کرو آگے بڑھ کرو بزرگ ٹھیک ہے جس کو زحمت ہے وہ وہی بیٹھا رہا ہے میں ان کا نہیں اسرار کرتا لیکن جوانوں سے خاص طور پر اسرار کرتا ہوں مل کر ایک بار اور بلند آواز سے سلوات انعیت فرمائیے جزاک اللہ تو یہ ایک چیزے سادے سے آدمی وہ ایسے قدمی لیکن عاشق عاشق ہے اور رہتے دور ہے نا یمن میں اور مدینہ بہت دور حسرت ہے کہ ایک بار مدینہ جاؤ اور زیارت کرو اس محبوب الہی کی زیارت کا شوق جو صوفیہ اور اولیہ کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے ان کے اور بھی واقعات لکھے ہیں لیکن کیونکہ مجھے تاریخ میں نہیں ملے اس لئے میں زمنا نقل کر رہا ہوں کہ جب احد کا آپ کو واقعہ معلوم ہاتا ہے کہ حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں تو وہاں وہ لوگ لکھتے ہیں تصوف میں جو ہے جو اولیہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ واقعہ لکھا لیکن مجھے تاریخ میں ملا نہیں کہ آپ نے اپنے سارے دندانے مبارک شہید کر لئے تھے لیکن میں کیونکہ آپ اپنے بعد میں جنگے میں لڑی ہیں اور صفین تک گئے آپ سب کچھ ہوا تو بہرحال میرے اس پر حفظات ہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اس جیسا عاشق رسول ڈھونڈنے سے ملتا نہیں تھا ممکن ہے کیا ہو ممکن ہے چند دات توڑیوں اپنے یہ ہو سکتا ہے یعنی ناممکن بھی نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری ہے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ اگر میں آپ کو کوئی بات بتا ہوں آپ کل کھڑے ہو جائے کہاں ہیں تو میں کہاں سے لاؤں ہوں تو میرے پاس تو ایک دلیل ہونی چاہیے نا ایک دلیل ایک ثبوت یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میرے پاس ہے یہ دلیل تاریخوں میں بھی ہیں سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں تمام جگہ موجود ملیں گی ماں میں بالکل آپ کو حوالے دے دوں گا اول تو کوئی تردید کرے گا نہیں جب میں نے اتنا بڑا واقعہ پہلی پہلے پڑھ دیا اب تردید کرنے کی گنجائش کہاں سے رہ جائے گی سلامات بھی دیئے محمد آل محمد پر اب دیکھئے بہت ساری وجوہات ہوں گی اتنے عظیم مرتبے کی لیکن ایک وجہ جو سب نے مشترک لکھی وہ تھی ان کی اپنی ماں کی اطاعت کس کی اطاعت یہ سب بچوں کو نصیت کر رہا ہوں خبردار خبردار میں پریکٹیکل آنگی ہوں بھائی یہ نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں خود کچھ کرتا ہوں نہیں ایسا نہیں ماں 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 سب رشتے مل جائیں گے ماں باپ اور میں نے تین وار کہا نا ماں کیونکہ تین درجہ ماں کے زیادہ ہیں چار میں سے ایک درجہ باپ کا ہے تین درجہ ماں کو تکلیف نہ دے نہ دے برداشت کر لیں بعض وقت ماں بھی غلط ہوتی ہے سننے سب میری ماں بہنیں زیادہ خوش نہ ہوں میری باتوں سے میں جانتا ہوں بعض وقت ماں بھی غلط ہی پر ہوتی ہے لیکن اولاد کو اجازت نہیں ہے نہیں جانتا یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ اپنے ماں باپ کی غلط بات کو بھی برداشت کرو کیوں ماں باپ کیا ہے صبر کرو اللہ تمہیں جزا کیا دے گا تمہاری اولاد تم سے محبت کرنے والی نکلے گی تمہاری اولاد تمہارا خیال کرے گی تم اپنی اولاد پر رشک کرو گے فخر کرو گے کہ کتنی سعادت بند میری اولاد ہے کیوں یہ ماں باپ کی خدمت کا صلح پہلا دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا پروردگار اس کو ایسی ہی اولاد دیتا ہے جو اس کی ایسی ہی خدمت کرے گی تو اس لئے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ماں 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 کے آگے کبھی زبان بھی نہ کھولو ہاں گلے شکوے ہوتے ہیں ماں سے کون ماں سے نہیں کہہ گا باپ سے تھوڑی کہتا آدمی ماں سے ہی کہتا ہے ہم تو اس عمر میں بھی جب تک ہماری والدہ زندہ تھی بھائی وہیں پہ جا کے ساری شکایتیں کرتے تھے اممہ سے جا کے لگاتے تھے اپنی باتیں ساری اور اممہ کی تھپڑ کھانے میں ہمیں بڑا مزہ آتا تھا جان کے ایسی بات کرتے تھے کہ وہ ایک تھپڑ پڑے سار کے بدرہ پتہ چلے اپنی حقات ہمیں کہ ہم چھوٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں کوئی ہمارا بڑا ہے کوئی سایہ ہے کوئی شجر ہے ماں کا احساس جب ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی یہ نعمت ہے ماں کی قدر ہمیشہ ماں کی خدمت کرتے رہو یقین کرو عظیم ترین انسان بنا دیتا ہے اللہ صرف ماں باپ کی خدمت کی بنا کیوں دلیل دے رہا ہوں وہ ایسے قرنی کے لیے جو کچھ بھی تھا دنیا میں ان کی ماں ان کی ماں ماں کی خدمت کرتے رہے ماں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے عشق رسول میں جل رہے ہیں تڑپ رہے ہیں لیکن کیا کریں ماں کو کیسے چھوڑ کے جائیں ضعیف ماں کو نہیں جا رہے ہیں ماں کو چھوڑ کے آخر ماں نے بیچینی کا سبب پوچھ لیا کہ میرے لال مسئلہ کیا ہے تو اتنا بیچین کیوں رہتا ہے کیوں پریشانت ہے نہیں ماں کوئی بات نہیں کہ نہیں مجھے بتا کیا مسئلہ ہے تیرا کیوں پریشانت ہے کہا ماں بس ایک خواہش ایک حسرت ہے اس کا دیدار کرنو جو مدینے میں ہے اس کا دیدار کرنو اس رسول کی زیارت کرنے کا شوق ہے بس ایک لیکن تو اتمنان رکھ میں تجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں میں تجھے چھوڑ کر جاؤ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا ماں نے کہا نہیں بیٹا جا جا رسول کی زیارت کو جا میرا بھی سلام لے کر جا لیکن دیکھ ایک بات کا خیال رکھنا آدھے روز سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنا نہیں نصف روز سے زیادہ یعنی صبح پہنچ جائے تو زہر کو چل پڑنا زہر کو پہنچ جائے تو شام کو نصف روز سے زیادہ وہاں ٹھہرنا مت مدینے میں خوش ہو گئے ماں نے اجازت دے دی نا ماں نے اجازت دی خوش ہو گئے چلے آئے مدینے آئے مشیعت تو مشیعت ہے نا ایسے تھوڑی منصف ملتا ہے منصف تو اب ملے گا پہنچے تو حضور نہیں ہے مدینے میں اس دن ان کی قسمت نہیں ہے حضور یہ بڑے پریشان ہوئے رہے جو وقت معین تھا آدھا دن گزارا مدینے میں آدھا دن گزارنے کے بعد واپس چلے گئے مدینے میں سوائے ایک ہستی کے کسی نے لفٹی نہیں کرائی سمجھ گئے نا آپ سوائے ایک ہستی کے کسی نے ان کو لفٹی نہیں کرائی ایک دیہاتی سا آدمی آیا واہ یہ سب آیا چلے گئے واپس مایوسی کے علم میں کہ مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی حضور واپس آئے شام کو تو آنے کی تاریخ ہے یہ کوئی قہلی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو تو آئے تو کہتے ہیں کہ کون آیا تھا مدینہ میں یہ کس کی خوشبو ہے مدینہ مہک رہا ہے بعض میں تو ہے کہ گھر حضور کا گھر گھر میں آکے بیٹھے تھے گھر میں بٹھائی گیا تھا مہمان منع کے بٹھائی گیا تھا پھر چلے گئے کوئی نہیں آیا ہے کوئی اللہ کا دوست آیا ہے جس کی خوشبو سے مہک رہا ہے کہ ایک آیا تھا شخص وہ یمن سے آیا تھا وہ تو دیہاتی سا تھا ان کو ان کے شال ہوڑی بھی کس نے موٹی سی ایک شال کرنے تھا دیہاتی سا لباس تھا عجیب سا حلیہ تھا وہ آیا تھا کہ کیا نام تھا کہ اویس قرنی لوگوں نے بتایا نام کیا ہے اویس قرنی کہا یہ اسی کی خوشبو ہے یہ اسی کی مہک ہے اللہ کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے اور جب ملو تو میرا سلام کہنا یہی ہے وہ جو مزیر اور ربیہ کے برابر افراد کی شفاعت کرے گا شفاعت کرے گا ان کی بات ختم ہو گئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک نام رہ گیا وہ ایس قرنی صحابی نہیں ہے حضور کے دور کا ہے صحابی نہیں کیونکہ صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا مگر ایک سلوات اور بھی دیجئے یا رسول اللہ یا علیہ جزاک اللہ ایک سلوات اور انعیت فرما دیجئے گا لیکن مقام کیا مل گیا مقام یہ مل گیا ویسے تابعی لیکن کوئی صحابیوں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے ان کے لئے بتایا ان کا مقام بتایا یہ مقام ہوگا اور علی کو خبر دے دی کہ علی یہی ہو ایسے قرنی تمہارے ساتھ ہوگا تمہاری ہم رکابی میں شہید ہوگا تمہارا ساتھ دے گا یہ چلے گئے واپس سے لے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے کہا پہنچے دیں کہا نہیں ماں تو نے آدھے دن کی شرط لگا دی تھی لہٰذا میں واپس آ گیا حضور تو مدینے میں تھے نہیں افسردہ ماں کو بھی بڑا افسوس ہوا کچھ دیر اور رک جاتا کہ نہیں تیرا حکم تھا تیرا حکم تھا اب آپ دیکھیں ایک طرف رسول کی زیارت اور ایک طرف ماں کا حکم آپ نے دیکھا منصب دیکھا ماں کے حکم کا منصب کیا ہے ایک طرف رسول کی زیارت ایک طرف ماں کا حکم یہاں تو ویسی گھومنے پھرنے بھی جانا تو ماں کو لفٹ نہیں کراتے بھائی کھانے پہ جانا ہے نا لنچ پہ جانا ہے ڈینر پہ جانا ہے نہ ہی بتاؤ تو اچھا ہے ماں کو خاموشی تھی نکل جاؤ کہ یہ بڑے بڑے ہمارے ساتھ نہ لگ جائیں ہے نا 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 ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو سلوات بھیجئے محمد آل محمد پہ آجے ہوئی آجے چلے گئے چلے گئے پھر گئے پھر شفٹ ہو گئے آکے کوفے کے پاس کہیں رہنا شروع کر دیا زمانہ گزرتا گیا لوگوں کے ہر ایک کے ذہن میں اویسے قرنی کا نام اویسے قرنی کا نام اویسے قرنی کا نام مولا کا دور آ گیا ظاہری دور آ گیا سفین کی تیاری ہو رہی ہے جمل ہو چکی جمل ہو چکی سفین کی تیاری ہے مولا کا کیمپ لگا ہوا ہے اردو گاہ جس کو کہتے ہیں نا اردو گاہ یعنی اردو کہتے ہیں لشکر اردو گاہ یعنی لشکر کے جمعہ ہونے کی جگہ ہماری ہم یہ استلاحات استعمال ہوتی تھی برے سغیر میں لیکن اب اس کے جگہ دوسری زبان آگئی تو وہ دوسری زبان کے استلاح استعمال اردو گاہ کہتے ہیں جہاں پہ لشکریوں کو جمع کیا دی تو اردو گاہ وہ قیم تھا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ اکثر پرانی کتابیں پڑھیں گے نا اگر پڑھنے کو دل چاہے تو وہاں یہ لفظ آئے گا اردو گاہ کا لفظ آئے گا تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اردو گاہ کیا ہوتا ہے اردو لشکر ترکی کا لفظ ہے اور گاہ فارسی کا اردو گاہ یعنی لشکر کے جمع ہونے کی جگہ جہاں ڈمپ کیا جاتا ہے نا فوجیوں کو لا کے جمع کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے یہ وہ جگہ کہلے گا ہے خیر جناب تو اردو گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے مولا اور ریجسٹر میں نام درج ہوتے جا رہے تھے نا گنتی ہوتی تھی کتنے سپائی آئے جب ہی تو آپ کو معلوم ہے کہ آج فلا لشکر میں اتنے ہزار تھے فلا لشکر میں اتنے ہزار تھے تو مولا نے فرمایا اچھا یہ ذمہ داری تھی جناب عبداللہ ابن عباس کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے مولا کی شاگز ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ درج کرتے جائیں تو مولا نے خبر دی کہ ابھی ان قریب ایک ہزار کا لشکر کوفے سے پہنچنے والا ہے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا میں پریشان ہو گیا کہ مولا نے ایک دم ایک ایسی فگر بتا دی کہ اگر ایک کم یا زیادہ ہوا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کا اعتماد اعتقاد اٹھے جائے گا کہ لے آیا اتنے میں لشکر آ گیا کوفے سے تو نو سو ننناننوے نکلے نو سو نو سو ننناننوے نکلے ایک کم نے کہا اب یہ پریشان مولا دیکھ رہے ان کو چہرے کو مسکرا رہے تو ابن عباس کی پریشانی دیکھ کیوں پریشان ہو کیا ہو گیا ابن عباس کہا مولا مسئلہ ہو گیا آپ نے ہزار کے فگر دے دی پرفیکٹ فگر دے دی کہ ہزار میں نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ یہ نو سو ننناننے میں کہا دیکھو وہ ایک آ رہا ہے دیکھو وہ ایک آ رہا ہے بڑھ کے دیکھو دیکھا تو جناب سارے ہتھیار جنگ کے سجائے وہ ایسے قرنی چلے آ رہے کہ دیکھو میں نے کہا درہ کورے ہوں گے یہ کوفز ہی آ رہا ہے نام کچھ ہو کہا وہ ایسے قرنی اب سب کو پتا چل گیا وہ ایسے قرنی علی نے سلام بھی پہنچایا گلے سے بھی لگایا اور پوچھا آگتے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں کہ کس بات پہ میری بیعت کرو گے کس بات پہ میری کس بات پہ میری بیعت کرو گے کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں آپ کے ہر ہوں کی اطاعت اپنی جان آپ پر لٹانے تک اپنے آخری ساس تک آپ کا ساتھ دینے کی بیعت کرتا اپنے دان نام درج ہو گیا ان کا اور اسی صفین کے جنگ کے دوران ان کی جناب اماری یاسر کی طرح ان کی بھی شہادت واقعی اور واقع گڑ بڑ ہو گئی گڑ بڑ مجھ گئی پہلے جیسے جناب اماری یاسر پہ گڑ بڑ ہوئی تھی کہ بھائی اماری یاسر کے لیے حدیث موقع بتائیں کل انشاءاللہ زندگی رہی ایسے اور ایسے قرنی کو سب جانتے تھے تو اتنے بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود اب سمجھ میں آیا کہ ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ ذکر کریں گے تو بتانا پڑے گا کہ شہادت کا ہوئی لڑے کہاں تھے انتقال کہاں ہوا تو پھر بتانا پڑے گا نا سب بتانا پڑے گا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے لیے لیکن اب تو سوشل میڈیا ہے نا ہم بتا رہے ہیں سب ٹیپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو کہیں تو سنے گا کوئی کہیں تو آواز جائے گی کوئی تو حق کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوگا کوئی تو سمجھے گا بات کو کہ کتنا صاف ہے حق ادگ ہے باطل الگ ہے اور کیسے لوگ ہیں گے جو حق اور باطل کو خلط بلط کر کے لوگوں کے سامنے مشکوک بنا کے پیش کر دیتے ہیں سلوات بیدیئے محمد آل محمد تو اس لیے ان کا ذکر ضروری تھا کہ یہ وہ ہیں جن کی پیش گوئیاں حضور کے ومانے سے میں نے پہلا واقعہ اسی لیے وہ سنایا کہ وہ بھی رد نہیں کر سکتے ان کو بھی معلوم کہ نہیں یہ ہوا تھا ہوا تھا خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی تھی حج کے موقع پہ اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میری شفاعت بھی کیجئے گا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے میرا راز کیوں افشا کر دیا میری لیے مصیبت کر دیا آپ نے یہ دیکھئے سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی جناب اویس قرنی نے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے یہ ایک واقعیت ہے تاریخی واقعیت ہے جناب اویس قرنی اویس ابن عامر مرادیہ یمنی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اویس قرنی کا کردار ایک سلوات میری محمد آل محمد موسیقی